جب جنیت جھا گئی جب جنیت جھا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد محترم حضرات یہ موقع ہے کہ جمعیت الماہین کی جو ویب سائٹ تھی اس کو نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس ویب سائٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں جمعیت الماہین کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جمعیت الماہین کے بنانے والوں نے اب سے سو سال پہلے انیس سو انیس میں اس کو قائم کیا بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے سے یہ جماعت الگ ناموں سے الگ انداز میں الگ الگ جبوں پر کام کرتی چلی آ رہی تھی لیکن انیس سو انیس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں اس کو ارگنائزڈ وے میں کام کرنا چاہیے منظم انداز میں کام کرنا چاہیے تو اس کی بنیاد رکھی گئی سو سال پورے ہو گئے ہیں ان سو سالوں میں جمعیت الماہین نے اپنے سفر اس شان سے تیہ کیا کہ آج ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب جمعیت علمہ کے پرائمری میں مرس ہیں اس کی سترہ سو سے زیادہ زلی مقامی اور صوبائی شاخے ہیں جو الگ الگ انداز میں کام کر رہی ہیں الگ الگ جہو پر کام کر رہی ہیں بنیادی مقصد کیا ہے اس جماعت کے قائم کرنے والوں نے جماعت کے قائم کا مقصد اسلام اور شاعر اسلام کے تحفظ کو سب سے بنیادی نقطہ قرار دیا تھا پھر اس جماعت کے قیام کے پہلے وقت سے جو پہلا ریزولیشن پاس ہوا وہ مکمل آزادی کا تھا کہ پوری آزادی سے کم ہمیں کچھ منظور نہیں تھا انڈیئر نیشنل کانگریس نے اس کے دس سال کے بعد یہ حمد کری تھی کہ پوری آزادی کا مطالبہ کریں پہلی جماعت اپنے قیام پیدائش کے دن سے اس نے پوری آزادی سے کم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور آگے چلتے ہیں تو ان ان سالوں میں اس جماعت نے ہر ہر حصے پر مسلمانوں کی رہنمائی کی چاہے وہ مذہبی مسائل چاہے معاشرتی اور سماجی مسائل ملی مسائل یا ملکی مسائل ملکی مسائل میں بھی یہ جماعت کبھی پیچھے نہیں رہی ملکی مسائل ملکی مسائل ملکی مسائل جماعت اگر آپ اس کے اندر کے جو کام ہے اس کو دیکھیں تو یہ جماعت تعلیم حاصل کرنے والوں کو سکولرشپ دیتی ہے ریلیف اور بعض آباد کاری ہے ریہیبلیڈیشن اس کی سپیشیلیٹی چاہے وہ مین میٹ کلامیٹی ہو اور چاہے نیچرل کلامیٹی ہو چاہے فطری کچھ ہوتا ہو فلڈ آتا ہو اردکلک آتا ہو اور چاہے انسانوں کے ذریعے سے کیا جانے والا کوئی بھی انسانی علمیہ جمعیت علماء کام کرنے والی تنظیموں کو اداروں کو تعلیمی اداروں کو چاہے وہ مذہبی ہوں اور چاہے اصری تعلیم کے ادارے میں جمعیت علماء ان کو سرٹیفائی کرتی ہے سرٹیفیکٹ دیتی ہے جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ امچ کر اصحاب خیر سے بدل لینے میں آسانی ہوتی ہے اسی طرح جماعت یہ جمعیت حلال کو سرٹیفیکشن حلال کا جہلی کرتی ہے اور بھی ادارے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اس وقت سرٹیفیکشن کرنے والے اداروں میں پڑی جماعت ہے ممبرشپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ممبرشپ ہے ہمارے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ اکیلی جماعت ہے جو مسلمانوں کی فکری رہنمائی کے فریضے کو انجام دیتی ہے اس اس نہج پر جس نہج پر اسن کے اقابر نے اس کو قائم کیا تھا اور چلایا تھا آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس کے معاون بنیا اس کا تعاون ایک ایک فائدہ یہ کہ غریب تک سیدھے سیدھے پہنچے گا یہ اسپیشیلیٹی ہے اس جماعت کی کہ ہم زکاة کے رقم اور ہیڈ ایکسپنسز میں خرچ نہیں کرتے اور ہوتا بھی ہے تو بہت برائے نام معمولی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جمعیت علماء اگر لوگوں کی مدد کو آپ کے ذریعے سے پہنچے گی آپ کے تعاون سے پہنچے گی تو پھر جب یہ جماعت ملکی مسئلے میں ملی مسئلے میں فکری رہنمائی کے لیے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے پہنچے گی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا پچھلے تین سالوں سے چار سال سے ہم نے نوجوانوں کو جسمانی طور پر منظم کرنے کا کام شروع کیا ہے ذہنی اور جسمانی دونوں بھارت سکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تحت ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پانا ہے آغوش محبت میں اجل ڈانا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمد دنیا اپنی خلاق آئین جہاداری وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں آپ کو بہت خوشی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جبت علماء کا یہ شعبہ اس وقت سب سے زیادہ زور و شور سے کام کر رہا ہے اور تین ہزار سے زیادہ نوجوانوں کو ہم ابھی تک ٹرینڈ کر چکے ہیں شتربانوں کا گہوارا وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا کبھی اے ناجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پانا ہے آگوش محبت میں اجل ڈانا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا سماء الفقور فخری کا رہا شان امارت میں بآب رنگ خال و خط چہاجت روو زیبارا سماء الفقور فخری کا رہا شان امارت میں بآب رنگ خال و خط چہاجت روو زیبارا بآب رنگ خال و خط چہاجت روو زیبارا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پانا ہے آگوش محبت میں اجل ڈانا اور اگلے سالوں میں اگلے ایک سال میں ہمارا تس ہزار کا پلان تھا لیکن اس وقت یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے پہلے سے بنے ہوئے پروگرام رکھا ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمارا عظم ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو منظم کرنے کی کوئی کوشش احسید وہ جو کر سکتے ہوں کبھی نہیں چھوڑیں گے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اور اس جمعیت یود کلب کو مضبوط کریں گے اور مسلمانوں کی سب سے آرگنائزڈ فورس بنانے کا ہم نے خواب دیکھا ہے آپ لوگ اپنا ہاتھ پر آئیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے بشرتے کے اللہ تعالی کا رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آپ لوگوں کا تعاون ابھی تک تعاون کا طریقہ مسجد میں چندہ کرنا یا صحاب خیر کے پاس جانا رہا ہم نے تبدیل کیا ہم نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے کہ لوگ آن لائن بھی اپنا پیسہ ٹرانسفر کر سکے چندہ دے سکے کچھ سے کوئی دس روپے بھی دینے کا موقع تو دائریکٹ آن لائن ٹرانسفر کر سکتا ہے اور جو بھی ہو جو کاروباری لوگ ہیں ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ مہینے کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر دے سکتے ہیں اپنے بینک کو اور وہ وہاں سے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ہر مہینے آتا رہے کوئی اگر ہم مہینے نہیں دینا چاہتا ہے صرف رمضان کے موقع پر دینا چاہتا ہے یہ اسپیسیفک ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اس پر جا کر کے اور سیلیکٹ کر کے بھی دے سکتا ہے یہ جمعیت علمہین کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس میں اوپر کی جانب ڈونیٹ کا اوفیشن بھی ہے اگر آپ جمعیت کو تعاون کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو یہی بتانے لگاؤں کہ اگر آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے طریقہ بہت آسان ہے گوگل پر جائیں گوگل پر جانے کے بعد آپ ٹائپ کریں گے جمعیت ڈاٹ 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 یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ انٹرک کر دیں گے جیسے ہی آپ انٹرک کریں گے جمعیت کی اوفیشل ویب سائٹ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی اس طرح کا ایک پیج کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے پیسے کتنے پیسوں کے ذریعے سے آپ تاؤن کرنا جاتے ہیں کم از کم تس روپے تک رکھے گئے ہیں کہ کم از کم بھی آپ تاؤن کر سکتے ہیں پانسو سو پچاس دس اور اگر آپ کو زیادہ تاؤن کرنا ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تو یہاں اس اماؤنٹ کو انٹر کر کے میڈیکل ہے ایڈوکیشن ہے لیلہ ہے زکات ہے زکاہ ہے یہ مختلف آپشن رکھے گئے ہیں تو جس میں بھی آپ کو تعاون کرنا ہے اس پہ آپ کلک کر رہے گی اور جتنا آپ کو تعاون کرنا ہے وہ انٹر کریں گے اس کے بعد دونیٹ پہ کلک کریں گے تو جب دونیٹ پہ کلک کریں گے تو اگر جمعیت کی ویب سائٹ پر اگر آپ پہلے سے اپنے ایڈی بنا رکھی ہیں تو اس کو یہاں انٹر کریں گے اور اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو سائن اپ پہ کلک کریں گے سائن اپ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی فیس بک کی جو ایڈی ہے اس کے ذریعے سے یا ای میل آپ کی جو ایڈی ہے اس کے ذریعے سے یا آپ موبائل نمبر کے ذریعے سے ریجسٹر کر سکتے ہیں دونیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے خل کا Thage اس میں آپ کے سی stones عطا پہ کیسے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ یہاں انٹر کریں میک پیمنٹ پر کک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اٹی پیو آپ کے پاس میں آئے گا اس کو انٹر کریں گے جب ٹرینیٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ है موبائل کے ذریعے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے آپ جو بہت آسانی کے ساتھ میں ڈرنیٹ کر سکتے ہیں ہم آپ حضرت کے شکر بزار ہوں گے اس تعاون کے لیے اس معاونت کے لیے اور اس ساتھ کے لیے جزا کرنا شکریہ